مووی سٹارٹ ہوتے ہیں ہمیں ایک بہت چمکدار چیز دنیا کے طرف آتی دکھائی جاتی ہے وہ چیز جہاں جہاں سے گزرتی جا رہی تھی وہاں اندھیرہ ہوتا جا رہا تھا یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ایک اور خبر بھی کردش کر رہی تھی کہ ریٹ اور سوسین آپس میں شادی کر رہے ہیں سوزین اپنی شادی کے لیے بہت ایکسائٹیٹ تھی لیکن ریٹ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو پوری دنیا کے اندھیرہ کر رہی ہے وہ اس پہ ریسرچ کر رہا تھا جانی ریٹ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے پارٹی دو بڑنا میں سوزین کو سب بتا دوں گا جس پہ ریٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پارٹی دے دوں گا پھر ہمیں وہی روشنی دوبارہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دکھائی جاتی ہے وہ تینوں اس جگہ کے اوپر پارٹی کر رہے تھے تب ہی سوزین ایک جنرل کے ساتھ اس پارٹی میں پہنچ جاتی ہے جنرل ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ انہیں اسی روشنی کے بارے میں بتانے لگتا ہے جنرل ریٹ کو کہتا ہے کہ ہمیں اس روشنی کو ٹریس کرنے کے لیے ایک سینسر بنانا پڑے گا جس پہ ریٹ جواب دیتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی تو میری شادی ہونے والی ہے جس پہ سوزین چوک جاتی ہے کہ ریٹ کو بھی اس شادی کی خوشی ہے لیکن ریٹ کہاں سکون سے بیٹھنے والا تو وہ سوزین سے چھپ کر سینسر پر کام کرنے لگتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شادی شروع ہو چکی تھی تب ہی ریٹ کے موبائل پر ایک الیٹ آتا ہے وہ الیٹ یہ تھا کہ یہ روشنی ان لوگوں کے بہت قریب ہے جب وہ روشنی ان کے بہت قریب آ جاتی ہے تو پورے شہر کی بیٹی چلی جاتی ہے ریٹ اور سوزین کی شادی کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے وہاں ایک ہیلیکاپٹر آیا ہوا تھا بدقسمتی سے وہ گر جاتا ہے لیکن خوش قسمتی سے کہ جانی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ بین وہاں ٹائم پر آ جاتا ہے تب ہی ریٹ جانی کو اس روشنی کے پیچھے بھیجتے ہیں تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ آخر یہ چیز ہے کیا جانی اس کی پیچھے جاتا ہے تو وہ ایک مخلوق تھی جس کا نام سلور سلفر تھا وہ جانی کو گلے سے پکڑ کر آوٹر سپیس میں لے جاتا ہے جانی بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ اسے وہاں سے نیچے پھیک دیتا ہے جانی کو ٹائم پر ہوش آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے زمین پر آنے کے بعد وہ سب کو سلور سلفر کے بارے میں بتاتا ہے سب لوگ جان گئے تھے کہ انہوں نے سلور سلفر کو چھیڑ کے بہت بڑی غلطی کی ہے دوسری طرف سوزین ریٹ سے بہت خفا ہو جاتی ہے وہ ریٹ سے پوچھتی ہے کہ آخر ہمارا کوئی فیچر ہے بھی کہ نہیں یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی جانی کے پاس چلی جاتی ہے سلور سلفر سے لڑائی کے بعد جانی کی طبیعت خراب تھی سوزین جب اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے اسے ہاتھ لگاتی ہے جس کی ایویر ایف جانی کی صلاحیتیں سوزین کے اندر آ جاتی ہیں سوزین کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ انہیں لگتی ہے اسے دوران جانی اس کو ٹچ کرتا ہے جس سے اس کی صلاحیتیں واپس آ جاتی ہیں ریٹ سلور سلفر پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے ریٹ کو پتہ لگتا ہے کہ جو سلور سلفر جس بھی پلانٹ پہ گیا وہ پلانٹ آٹھ دن کے اندر تباہ ہو گیا اب ہمیں سلور سلفر کو روکنا ہوگا سلور سلفر نے زمین کے اندر بہت سارے سراخ کر دیا تھے اور وہ اسی کے اندر رہ رہا تھا وہ یہ پتہ لگاتے ہیں کہ جس پیٹریٹ سے وہ زمین میں سراخ کر رہا ہے اس حساب سے اگلا سراخ وہ کہاں کرے گا انہیں اس جگہ کا پتہ چل جاتا ہے اور تب ہی سلور سلفر بھی وہاں پہ آ جاتا ہے جانی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی اس کی ریٹ سے ٹکر ہو جاتی ہے جس کی ویرہ سن دونوں کی صلاحیتیں آپ اس میں ایکسٹینج ہو جاتی ہیں وہاں پر موجود ایک ڈولر کوسٹر سلور سلفر کی وجہ سے گرنے والا تھا تب ہی بین اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور ریڈ آگ کی مدد سے اس کو واپس جوڑ دیتے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جانی پٹ سے کمزور ہو رہا ہے وہاں پہ جنرل بھی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے مدد مگوالی ہے اور پھر وہاں پر ڈاکٹر ڈوم آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے مدد کر سکتا ہوں ان چاروں کے پاس کوئی اور آستہ بھی نہیں تھا کیونکہ پری دنیا تباہ ہوتی چلی جاری تھی اور انہیں کوئی نہ کوئی تو مدد کے لیے چاہیے ہی تھا آکٹر ڈوم کہتا ہے کہ میں سلور سرفر سے مل چکا ہوں وہ انہیں ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں سلور سرفر اس سے کہہ رہا ہے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد بلو آٹو ڈوم پہ حملہ کر دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ سلور سرفر کی ساری تاکر اس کی فلائنگ بورڈ میں چھپی ہوئی ہے اور اگر ہم اسے اس فلائنگ بورڈ سے الگ کر دیں تو وہ بلکل کمزور پڑ جائے گا ریڈ کافی پنشان ہو رہا ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا اس کے بعد ریڈ اور آکٹر ڈوم کام پہ لگ جاتے ہیں وہ پتہ لگاتے ہیں کہ سلور سرفر اگلا سراخ کہاں پہ کرنے والا ہے جب ہیلو سلور سرفر کے خلاف پلائنگ کر رہے ہوتے ہیں تب دکٹر ڈوم آ کر سوزین سے بات کرتا ہے جب جنرل سوزین اور سلور سرفر کو واپس سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سلور سرفر کے اوپر میزائل دھاگ دیتا ہے لیکن وہ میزائل روکر واپس انہی پر اٹیک کر دیتا ہے اس کے بعدی لوگ ملکہ سلور سرفر کنیکشن اس بورڈ سے الگ کر دیتے ہیں آرمی والے سلور سرفر کو کیس کر لیتے ہیں وہ ان چاروں کو سلور سرفر سے نہیں ملنے دے رہے تھے تو سوزین پلائن کرتی ہے کہ وہ غائب ہو کر اس سے ملنے جائے گی وہاں وہ دیکھتی ہے کہ آرمی کا بندہ سلور سرفر کو ٹرچر کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں اس سے کوئی ملنے آ جاتا ہے اور سلور سرفر اکیلا رہ جاتا ہے سوزین اس سے اکیلے میں بات کرنے لگتی ہے باتوں کے دوران سوزین کو پتا چلتا ہے کہ وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے مختلف پلانٹس کو تباہ کرنا پڑتا ہے جس پہ سوزین اس سے پوچھتی ہے کہ اگر تم تباہی پھیلاتے ہو تو تم نے مجھے کیوں بچایا وہ کہتا ہے کہ تمہاری شکل اس رڑکی سے ملتی ہے جس سے میں پیار کیا کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں اس کا نام گیلیکٹکس ہے اور وہ بہت جلد یہاں آنے والا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گیلیکٹکس دنیا کے بہت قریب آ گیا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنرل نے ڈاکٹر ڈوم کو سلور سرفر کی فلائنگ بورٹ پہ کام کرنے کی اجازت دے دی تھی ڈاکٹر ڈوم اس بول کو حاصل کرتا ہی اپنا اصلی رنگ دکھا دیتا ہے بورٹ کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ جنرل کو مار دیتا ہے اور وہاں تباہی مچا دیتا ہے ڈاکٹر ڈوم اس جگہ سے باہر چلا جاتا ہے وہ چاروں یہ دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں انہیں کسی بھی صورت اس بورٹ کو واپس لانا تھا وہ سلور سرفر کو آزاد کر دیتے ہیں اور اس کو پلین میں بٹھا کر ڈاکٹر ڈوم کا پیچھا کرتے ہیں ان کی ڈاکٹر ڈوم سے بہت لڑائی ہوتی ہے ڈاکٹر ڈوم سلور سرفر کے اوپر ایک نیزہ مارتا ہے لیکن اس بات سوزین اسے بچا لیتی ہے نیزہ سوزین کے آر پار ہو جاتا ہے وہ زخمی تھی اور بہت جل مرنے والی تھی تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے گلیکٹر ڈوم سے میں لڑوں گا اور وہ باقی تینوں کی پاور بھی اپنے اندر ابزورب کر لیتا ہے وہ ڈاکٹر ڈوم سے لڑتا ہے اور اس کا اس بورٹ کے ساتھ کنیکشن ختم کر دیتا ہے اسے دوران سوزین کی موت ہو جاتی ہے لیکن سلور سرفر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سوزین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ خود گلیکٹر سے لڑنے کے لیے سپیس میں چلا جاتا ہے کیونکہ گلیکٹر اکس ابھی بھی پورے طریقے سے دنیا میں نہیں آیا تھا ان دونوں کی آباس سے بہت لڑائی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ گلیکٹر اکس مارا جاتا ہے جس کے بعد دنیا میں سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے سباہ ریڈو سوزین چائنا جا کے شادی کر لیتے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلور سرفر ابھی بھی سپیس میں زندہ تھا اسی کے ساتھ فینٹنیسٹک فور کا پارٹ 2 یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے تینکیو